اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں اسلامیہ کالیج علم کے اعتبار سے کشمیر کے اعتبار سے انیو سو سیٹ سے لے کر ابھی تک یہاں پر بڑے بڑے ہمارے کشمیری جو یہاں پر پڑھنے آئے اور اپنی دنیا میں ہماری کشمیر کا نام روشن کیا ہے اور کھیل کے اعتبار سے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں یہ ایک وسیع میدان ہے یہ ہماری کشمیر کی اور خاص کر سیڈی نگر کی پہچان ہے تمام جتنے بھی منجے ہوئے سٹار رانجی پلئر سمیولہ بیگ سے لے کر عابد نبی اور عمر نظیر سے لے کر عویر شاہ تک جتنے بھی پرویز رسول یا جتنے بھی ہیں یہاں پر کھیل چکے ہیں کیونکہ ترپ کا کھیل اصلی کھیل ہوتا ہے ترپ کی بات کریں گے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں فیزیکل ڈریکٹر مشٹر الطاف صاحب اللہ تعالیٰ انکو اور کشتان ماف آج پویز پویز طاف کیزے حیرت طاف اور بونہ الطاف کیا بات ہے کیا بات ہے میرے ساتھ اس وقت بات کریں گے کیونکہ اس سے پہلے کہ ہم یہاں پر بات شروع کریں گے کل جہاں کل صبح نو بجے یہاں پہ کھیلنی جا رہا ہے بہت ہی زبردست چالیس اوروں کا ونڈے میچ اس میں وادی کے تمام سپرستار آ رہے ہیں اسی آسنا میں یہاں پر میں آیا ہوں اور یہاں پر میں نے دیکھی ہے کہ الطاف صبح سے کھڑے ہیں اپنے تمام جو بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈین ہے گراؤنڈ سٹاپ ہے چاہے وہ دور صاحب ہیں چاہے وہ دوسرے صاحب ہیں وہ خود بتائیں گے اس طرف کے بارے میں الطاف آپ کا ویلکم ہے بہت ہی زبردست آپ مانے جاتے ہو کیونکہ علم کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے جوانوں کا خیال رکھتے ہو کھیل بہت ہی ضروری ہے اس طرف کے بارے میں اور اس کل ہونے والے میچ کے بارے میں خود آپ بتا دیں شکریہ خان صاحب یہ جیسا کہ آپ نے درست فرمایا یہ طرف کا کھیل جو ہوتا ہے کرکٹ میں طرف کا کھیل بہت ہی اہم کھیل ہوتا ہے طرف پہ کھیلنا وہ ریل کرکٹ ہے اچھا کرکٹ ہے اور انٹرنیشنل یا پھر نیشنل یا ران جی جو بھی جس بھی اچھے کرکٹ کی آپ سپنڈرڈ کرکٹ کی بات کریں گے تو وہ ٹر پہ ہی کھیلا جاتا ہے ایسا نہیں کی جیسے ہماری یہاں پہ میٹنگ پہ چھوٹے چھوٹے سے وہ بیس آور وہ میچز کھیلے جاتے ہیں اس کو کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں اس کو کرکٹ نہیں کہتے ہیں اسے بچے بگڑ جاتے ہیں اسے پلیئر نہیں بنتے ہیں پلیئر جو بنانے ہوتے ہیں وہ کرکٹ ٹر پہ ہی بنتے ہیں تو اسی زمن میں ہم نے بھی اپنا کانٹریبوشن ہے یہ کالیج یہاں پہ اسلامیہ کالیج ہے یہاں پہ یہ ٹر کا وکٹ بنایا ہے آج سے لگوگ چھ سال پہلے جی کے سی اے کی وسادت سے ان کے تعاون سے یہ بنایا تھا اور یہ ہم ہر سال یہاں پہ کرتے ہیں اور یہ سنڈا ٹورنیمٹ یہاں انشاءاللہ کل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ جو یہاں پہ سارے افیلیٹڈ کلوز ہیں وہ یہاں پہ انشاءاللہ کھیلیں گے بہت اچھی بات اور لاسٹ بات اس ٹر کے بارے میں بتا ہے اور اپنے سٹاپ کے بارے میں بتا ہے کتنی محنت ہو رہی ہے اور کتنا ضروری ہے ٹرف کو سنبھالنا اور کتنی مشکلات ہوتی ہے اور کتنا ضروری ہے ٹرف پہ کھیلنا خانسہ بجا آپ نے فرمایا یہ جو کرکٹ کا ٹرف ہوتا ہے یہ اس میں منٹیننس کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور یہ منٹیننس کے لیے ہمارے پاس سٹاپ بہت کم ہے لیکن جو بھی ہیں یہ رفیق حمد دورہ صاحب ہیں یہ دونوں بڑی محنت اور بڑی لگن کے ساتھ اس ٹرف کو منٹین کرتے ہیں اور بہت اچھے میچز کے لیے بہت اچھی طرح اس وگٹ کو تیار کرتے ہیں تاکہ کھلنے والوں کو بولرز یا بیٹسمنٹ سب کو اس میں کھل میں مزا جائے تھانکیو ویری مچ الطاف صاحب اور یہ تھے الطاف صاحب جو بتا رہے ہیں کہ کل سے یہاں پر اصلی کرکٹ کا آگاز ہوگا اور آپ لوگوں کو یہاں پر دعوت دی جاتی ہے اچھی کرکٹ دیکھنے کا بہت ہی اچھے ماحول کے ساتھ اسلامی کالیج سے کھان راجہ جکی سپورٹس ٹائم سے لائیو آپ دیکھ رہے تھے کل کے میچ کی جکی سی کی طرف سے ٹر پہ بہت ہی زبردست کھیل اور دلوں کا میل تھانکیو ویری مچ